ہمارا میکچر ہے نزلہ زکام خوشت موسم میں اکثر تھنڈی ہوا سے نزلہ ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے میٹسن ہوتی ہے فیرنفاز اور کاریویور چھے ایک چار چار بودھے سبت پیر شام دوسرے نمبر پر میٹسن آتی ہے آر سینک آلبم اس میں ہوتا ہے گونٹ گونٹ پیاس ہوتی ہے پتلہ مواد آتا ہے چھینکیں آتی ہیں بازوں اور ٹانگوں میں دت ہوتی ہے تیسے نمبر پر آتی ہے کارو بیٹس سبتیوں کے موسم میں اکثر گرم چیزیں کھانے سے موکلی وغیرہ کھانے سے میتہ خراب ہے جاتا ہے اور اس سے نزلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایلیم سیپا اس میں آنکھوں میں نرم مادہ نکرتا ہے ناگ سے تضابی پانی ہوتا ہے تکاوت میں سوز کرتا ہے گھر سے باہر نائنے سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے گرم کمرے میں آنے سے طبیعت خراب ہوتی ہے پھولوں کی خوشبو سے بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس سے آگے ہیں جو فریز جائے اس میں سب سے پہلے آنکھیں ڈسٹرب ہوتی ہیں آنکھوں سے جو مواد آتا ہے تضابی ہوتا ہے ناگ سے جو آتا ہے نرم مواد ہوتا ہے سرینم یہ دھوئے سے تماکھوں سے سموک سے یہ الرجی ہوتی ہے ناگ میں خارش شروع ہو جاتی ہے اس میں سرینم دعائی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد یہ پلسل ٹیلا اس میں زرد ماہ سبز رنگ کا ریشہ نکلتا ہے جو مختلف چیزیں کھانے سے ہو جاتا ہے فاس فورڈ مکس کرنے سے سبزیاں ساتھ کھانے سے چاول کھانے سے اس کے بعد آتا ہے نائٹر کے سر اس میں ناگ میں شدید خارش ہوتی ہے ناگ بند ہونے کا احساس ہوتا ہے ناگ سے تضابی پانی نکلتا ہے جو اوپر والے ہونڈ کو پرسوزش کر دیتا ہے اور ہر سردیوں کے موسم میں مریض اس سے ڈشٹرب ہوتا ہے اس سے آگے آتی ہے ہپرسلب اس میں نزلے کے ساتھ ساتھ گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے نکل دے وقت تکلیف ہوتی ہے جیسے گلے میں کرچیاں پڑی ہوں بستر سے ہاتھ نکالے سے بستر سے باہر نکل سے علامات میں تیزی ہو جاتی ہے سبا لیلہ اس میں صرف چھینکیں چھینکیں اور بس چھینکیں ہوتی ہیں ڈلکا مارک آج کا جو موسم میں دن گرم ہوتے ہیں راتیں ڈھنڈی ہوتی ہیں اس میں ڈلکا مارک بہت اچھا کام کرتی ہے ٹیوبر کلیریم جو لوگ ہر سال نزلے کام کا شکار ہوتے ہیں ان کے لئے ٹیوبر بہت اچھی میڈسن ہے شکریہ ٹیوبری